نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا اگزام وارئر کے یوٹیوب چینل پر آج کی ویڈیو میں بہت ہی امپورٹڈ باتیں میں آپ کو بتانے والا ہوں چاہے بات کی جائے ایچ پی جیوائیٹی پوسٹ کڈ 817 کی یا پھر کوئی بھی آنے والے اگزام ہے ایسی گلتیاں کرنے سے آپ نے بچنا ہے اب ایچ پی جیوائیٹی 817 کی ڈاکومنٹیشن کافی جلد اگست مہینے سے شروع ہونے والی ہے تو اس کے ریگارڈنگ بہت سے ڈاؤٹ بچوں کے دوبارہ پوچھے گئے تھے جس میں کی یہ ڈاؤٹ تھا کہ ایچ پی جیوائیٹی پوسٹ کڈ 817 میں انہوں نے جو فارم فیل کیا تھا انہوں نے اس میں کیٹیگری جنرل اور سب کیٹیگری یو آر رکھی تھی حالانکہ وہ ایڈیویس میں آ سکتے تھے لیکن اس سمیں انہوں نے جو اپنی سب کیٹیگری ہے وہ یو آر رکھی یا پھر کوئی ایڈیویس کے بجائے بی پیل میں بھی ہو سکتا تھا لیکن انہوں نے اپنی سب کیٹیگری یو آر رکھی تھی تو کیا اب ڈاکومنٹیشن کے دوران وہ ایڈیویس سرٹیفیکٹ یا پھر بی پیل سرٹیفیکٹ بنا کر ایڈیویس میں شفٹ ہو سکتے ہیں کیا تو اس کا جباب ہے بلکل نہیں ایسا نہیں ہوتا ہے جو آپ کی سب کیٹیگری آپ کو اسی میں کنسیڈر کیا جائے گا ایسا یہاں پر شفٹنگ نہیں ہوتی ہے حالانکہ یہاں پر یہ بات آپ بول سکتے ہو کہ جن بچوں نے پوسٹ کوٹ 727 کے مادیم سے فارم بڑھا تھا ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر اس بھرتی کو 817 میں ہی مرج کر دیا گیا تھا تو جنہوں نے پوسٹ کوٹ 727 فیل کیا تھا اگر وہ ایڈیویس میں آتے ہیں تو ہاں ہو سکتا ہے کہ آپ کو ایڈیویس میں کنسیڈر کیا جائے 50% چانس آپ یہاں پر یہ مان کر چلو کہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے فارم فیل کیے تھے HPJIT 727 کے اور آپ کو مرج کر دیا جاتا ہے 817 میں اور اس سمیں آپ کو پتا ہے AWS کا کوئی پرابدھان نہیں تھا یہ جو AWS ہے یہ شروع ہوا تھا HPJIT 817 کے دوران ٹھیک ہے تو اس میں یہاں پر آپ کو AWS کی صوبیتہ ملتی تھی مطلب سمپل سی بات ہے اگر آپ نے 727 کے ادھار پر فارم فیل کیا تھا تو ہاں ہو سکتا ہے AWS certificate اگر آپ یہاں پر بناو گے تو آپ کو AWS میں شفٹ کر دیا جائے گا کیونکہ اس سمیں آپ کے لئے AWS جیسا کوئی پرابدھان تھا ہی نہیں اگر ہوتا تو آپ اس میں AWS میں ضرور بھرتے تو یہاں پر آپ کے لئے چانس ہے کہ ہاں آپ کو AWS میں consider کر دیا جائے گا اگر آپ نے پوسٹ کوٹ 727 کے مادیم سے اگر آپ 817 میں آپ نے اگزام فیل کیا ٹھیک ہے HPJIT پوسٹ کوٹ 817 میں اگزام فیل کیا اور اپنی سب کیٹگیر آپ نے یو آر رکھی حالانکہ آپ AWS سے پھر بی پیل میں آتے ہوں گے لیکن اس میں آپ کو consider نہیں کیا جائے گا اگر کوئی بی پیل میں ہے تو اسے بی پیل کے نمبر ملیں گے لیکن اسے بی پیل کی سیٹ اب یہاں پر نہیں مل دیگی تو یہ کچھ ایک ڈاؤٹ تھے آگے بھی جب کوئی فارم آپ فیل کرتے ہو تو اپنے ان چیزوں کا دھیان رکھنا ہے اپنے کیٹگری ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے جیسے کہ اگر آپ کی کیٹگری جنرل ہے آپ AWS میں یا پھر بی پیل میں آتے ہو تو سب کیٹگری آپ نے وہی بھرنی ہے جس میں آپ ہو اب کچھ بچے بول رہے تھے کہ سر اگر کوئی کسی طرح سے بی پیل کا سرٹیفیکٹ بنا لیتا ہے تو کیا وہ ویلیڈ ہوگا دیکھئے آپ یہاں پر اگر آپ نے جو فارم فیل کیا تھا وہ اوپن سے کیا تھا اب آپ کسی طرح سے بی پیل کا سرٹیفیکٹ بناتے ہو جو کی ممکن نہیں ہے آج کی ڈیٹ پر کیونکہ آج کل جو بی پیل بنانے کا پروسیزر رہتا ہے اس میں فکس سیٹ ہوتی ہے جب تک کوئی اس سیٹ کو چھوڑے گا نہیں تب تک نئی بی پیل دھارکوں کو یہاں پر ایڈ نہیں کیا جاتا پھر جو بی پیل میں ایڈ ہونے کی جو پروسیزر رہتا ہے باقی جو پینل وہاں پر رہتا ہے وہ ایکسپرٹ پینل وہاں رہتا ہے اسے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ بی پیل میں کب سے کب تک تھے فارم میں بھی یہ لکھا ہوتا ہے کہ سرویکشن ایئر کر کے وہاں پر لکھا ہوتا ہے اگر آپ پانچ یا چھے مہینے پرانے ہوتے ہو تو وہ سمجھ جائیں گے کہ آپ کے نوکری کے چکر میں آپ کو یہاں پر بی پیل میں ایڈ کر دیا گیا ہے تاکہ آپ یہاں پر اس کے نمبر یا پھر اس کی سیٹ لے سکے تو اس میں آپ کو یہاں پر خطرہ رہتا ہے آپ پکڑے جا سکتے ہو تو ایسی گلتیاں آپ نے نہیں کرنی ہے آپ نے کوئی بھی فرضی ڈاکیمنٹ نہیں بنانے ہے کیونکہ میں نے سنائے بہت سے بچے یہاں پر کچھ پوچھ رہے تھے کہ صرف بہت سے بچے بی پیل میں جا رہے ہیں دیکھو ایسا کچھ نہیں ہوتا جو سرویکشن ایئر ہے اس کے ادھار پر یہاں پر پتہ لگ جاتا ہے کہ کون بی پیل میں کس ورش جڑا تھا تو اس چیز کا اپنے دھیان رکھنا ہے کہ فرضی چیزوں سے بچنا ہے کیونکہ ایک نمبر یا دو نمبر کے پیچھے اب اپنا پورا فیوچر برواد کر دوگے تو ان چیزوں سے بچنا ہے باقی اس چیز کے بارے میں پتہ بھی لگ جاتا ہے اب جیسے کسی بچے نے اگر مان لو بی پیل بنا لیا ہے تو ضرور پکڑا جائے گا کیونکہ سرویکشن ایئر مہا پر صاف صاف دکھا ہوتا ہے کہ وہ کس سمئے یا پھر کب اسے بی پیل میں ایڈ کر دیا گیا ہے اور پروپر ریکارڈ آج کل آن لائن سبمیٹ ہوتے ہیں جس سے کہ کوئی اگر ایسا ہوتا ہے کہ جو پچھلے کی طرح ہوتا ہے جب آن لائن یہاں پر ڈیٹا نہیں چڑھایا جاتا اس میں کیا ہوتا تھا کہ فائل ورک ہوتا تھا اس میں ہو سکتا ہے کہ گڑھوڑی بھی کر دی جائے لیکن اب آن لائن ورک یہاں پر ہوتا ہے آن لائن ڈیٹا چڑھتا ہے تو یہاں پر ڈیٹ میں بھی کوئی بدلاب نہیں کیا جا سکتے سرویکشن یہاں پر ساپ ساپ پتہ لگ جائے گا کہ کس سمیں اس کو بی پیل میں ایڈ کر دیا گیا تھا تو اس چیز سے نشینت رہنا ہے جو بچے یہ بول رہے تھے کہ اگر کوئی فرضی طریقے سے بی پیل میں ایڈ ہوتا ہے تو کیا اسے ویلیڈ مانا جائے گا وہ ویلیڈ نہیں مانا جاتا ہے کیونکہ وہاں پر جو پینل رہتا ہے وہ ایکسپرٹ پینل رہتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے ہر چیز کا ٹھیک ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے فرضی ڈاکیمنٹ نہیں بنانے ہیں باقی جو کوشن آپ کے مند میں تھا اس کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا اگر جس نے فارم ایڈ 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 ایس سے نہیں بڑا تھا 817 اس نے اوپن سے بڑا تھا ٹھیک ہے وہ اب یہاں پر شیفٹ نہیں ہوگا ایڈ 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 ایس میں چاہے آپ ایڈ 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 سرٹیفیکٹ بنا لو حالانکہ چانس یہاں پر بچوں گئے ہیں جو 727 میں جنہوں نے فارم فیل کیے تھے اس سمیے کیونکہ ایڈ 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 ایس کا ہوگا کہ جس نے اوپن سے چیٹ گھارے اسے ایڈ 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 کیا حالانکہ 727 ماں کے لئے یہاں پر یہ تھوڑی پوسیبلٹی ہے کہ یہاں آپ کے ساتھ آپ کو شی Koch کرنے کے بارے 메ی باقی جو بھی اپ denٹ آئے گا میں آپ کو آپ کو ویڈ ایڈ بنUnis میں بتا دوں گا We will see you in the next ویڈ ایڈ این فورمیشن کے ساتھ موسیقی